کراچی میں پرندوں سے محبت کا انوکھا اظہار کرتی دیدہ زیب آٹھ نمائش جاری ہے اسے پر ریپورٹ کر رہی ہیں سنا فاطمہ کراچی میں جاری ہے چار روزہ رنگا رنگ آٹھ نمائش جس میں پرندوں اور انسانوں کی مماسلت اور قربت کو موضوع بنایا گیا ہے ان فنپاروں میں پرندوں کو پنچروں میں قید رکھنے کی مزمت اور پرندوں کی طرح انسانوں کے دل میں آزاد فضاؤں میں سانس لینے کی خواہش کی اکاسی نظر آئی پرندوں کو آزاد اچھے لگتے ہیں بجائے اس کے کہ جانوروں کو اور ان کو آپ قید کر دیں اور ان سے انجوائے کریں یہ ان کو قید کر کے نمائش کرنے کی چیز نہیں ہے ہم لوگ بچپن سے مختلف پنجروں میں بندے آئے ہیں اور ہاں یہ پنجرے کھلنے چاہیے ہیں اور جب تک یہ کھلیں گے نہیں ہم اپنے آپ کو تلاشی نہیں کر پائیں گے بابا بلے شاہ کی پرندوں کے اللہ تعالیٰ پر توقع پر لکھی گئی نظم سے متاثر ہو کر بنائی جانے والی اس آرٹ کلیکشن میں آرٹ لوورز کو بھی روحانی آزادی کی خواہش جھلکتی نظر آئی آئل آن کینویس میڈیم پر رنگ برنگے کھلتے رنگ آرٹ لوورز کی توجہ کا مرکز بنے رہے بڑی تعداد میں آرٹ لوورز اس منفرد نمائش کو دیکھنے کے لیے پہنچے جو پانچ کربری تک جاری رہے گی کیامرمنن حارون خان کے ساتھ سنا فاطمہ دنیا نیوز کراچی